دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ تمامی حضرات شادو آباد ہوں گے اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائیں دوستو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی کسی امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تھی کیا وجہ تھی کیا بات تھی دوستو اور دوستو بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا اور ماننا ہے کہ حضور وارث پاک نماز ہی نہیں پڑھتے تھے دوستو یہ بات غلط ہے حضور وارث پاک نماز پڑھتے تھے بلکہ اپنے کمرے میں خود ہی نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے اور حضور وارث پاک اللہ کے ایک بہت بڑے ولیے کامل گزرو گزرے ہیں جن کا مزار دیوہ شریف کے اندر موجود ہے دوستو کیا وجہ تھی کیا بات تھی کہ حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علی خود ہی اپنے ہجرے میں نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے بنے رہے آپ حضرات اس ویڈیو میں اور آپ تمامی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو دوستو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیجئے آئیے جانتے ہیں حضور سید امین القادری صاحب سے سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی قادری وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جلدی سے تو لوگوں نے فتنہ پاک کیا کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے پڑھتے تھے نماز پیچھے نہیں پڑھتے یعنی کسی کی ان کے اعتداء نہیں کرتے تھے خود پڑھاتے بھی نہیں تھے اور کسی کے پیچھے پڑھتے بھی نہیں تھے اپنے اجنے پہ رہتے تھے نماز پڑھتے تھے تو لوگوں نے فتنہ کیے نماز نہیں پڑھتے پبلک تو پبلک کیا گا انہیں تو فتنہ ہی چاہیے ان کے پیچھے ہی فتنہ لگا نماز نہیں پڑھتے واری سے پاک کو لوگوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے میں تو پڑھتا ہوں کون کہتا نہیں پڑھتے کہ آپ کو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تو لوگ کہتا نہیں پڑھتے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی اگر آپ پڑھوانا ہی چاہتے ہو تو چلو لے چلو کہاں چلتے ہیں دیکھ امام آپ کے پیچھے لے جاگے کھڑا کیا امام صاحب نے کہا اللہ ہو اکبر انہوں نے بھی کہا اللہ ہو اکبر سرکار وارث پاک نماز تو پڑھ لی جب نماز ہو گئی وہ فرمایا امام صاحب بہت تھکایا آپ نے وہ اصل میں پور بھی باشا بول دیا گیا بہت تھکایا امام صاحب بہت تھکایا سنا سنا امام صاحب بہت تھکایا ایسی ان کی عادت تھی ان کا لہجہ یہ تھا بہت تھکایا امام صاحب نے اب امام صاحب کی عزت پہ کسی کی بھی عزت پہ بنا آئے گی تو آگے تو دائیں بھائیں کرے کہا زب کیا ہوا کیا گستہ کی ہوگی کہا امام صاحب میں بڑھا آدمی نماز میں اللہ ہو اکبر کا آپ کے پیچھے ہو گیا اب جیدر امام دل مقتدی تو آپ تو پہلے چلے گئے سیدھا کرانتکان والے کے پاپ آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا پھر آپ جا وہ گھوڑے کو چھارہ لانے کے لیے چلے گئے پھر آپ کے پیچھے مجھے پیچھے پھر آپ دودھ لانے بھی گئے تو مجھے پھر وہ آپ کے پیچھے ایک گھوڑے آدمی کو چند رکت نماز میں کہاں کہاں لے کر کے گھومتے رہے حضرات میں تھگے آپ کے پیچھے اسی لیے میں پیچھے نماز نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا وارث پاک سے وارث علی جب تم کسی کے پیچھے نہیں پڑتے کسی کے پیچھے تو پڑھو گے تو وارث پاک نے فرمایا علی حسین اشرفی جیسا امام لاکر دو نے اس کے پیچھے جماعت کے ثابت نماز پڑتا سبحان اللہ اگر امام اکوالی اسے نماز پڑتے ہیں بے شکر بہت خورت شیخ المشایق سیدی آلہ شفیم یا جیسا امام لاکر ان کے پیچھے نماز پڑتے ہیں تو اب ہم لوگ لیکن یہ نہیں کر سکتے ورنہ پتہ چلا مینکیوں کو بھی سکھاؤں ہو جاتا کر چلو اب ہم بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے تو آپ بھی تو وارث سے پاک بنینا اپنا تو وضو بھی درست نہیں ہے تو لوگ اللہ والوں کے برابر بننا چاہتے ہیں پہلے اللہ والا بند ہے صحیح وہ مقام تو پا ہمارے لئے تو ایسا ہی کہ جو سنی امام ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ والا ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ بھئی وہ فولا کے پیچھے نہیں پڑے وہ فولا ایسا کرتا ہے تو میں نے کہا دیکھو ایسا ہے اگر سنی سے وہ لقیدہ ہے میں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ گنے گار میں ہوں جب یہ مجھ سے بہتر ہے تو میرا امام ہو سکتا ہے اور کائنات کا ہر سنی مجھ سے بہتر ہے تو اس لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں میں یہ تفریق نہیں بس شرط ہے کہ وہ سنی سے وہ لقیدہ ہونا چاہے باقی کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو تو وارث پاک نہ بنے آپ یعنی کردار میں بنے کیرکٹر میں بنے اس معاملے میں آپ نہ بنے ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فجر میں خود پڑے رہیں گے اور وہ کہیں گے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہمارے اور اس کے پیچھے ہیں دوستو یہ تھے سید امینو پادری صاحب حضور وارث پاک کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حضور وارث پاک نماز کسی امام کی پیچھے نہیں بلکہ خود ہی اپنے ہجرے میں اپنے کمرے میں نماز کو پڑھ لیا کرتے تھے اللہ پاک ہم سارے مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دن السراط المستقیم پر چلنے کی توفیق ورفیق عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو سباب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں دوستو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور دوستو روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لئے نات مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم سننے کے لئے دینی مسائل کو جاننے کے لئے دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی اوفیشل کو لازمی سسکرائب کر لیجئے گا دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال لکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ